پیارے بچوں ہم آپ کی درسی کتاب جان پہ چان کو مکمل کر چکے ہیں اب اس میں جو گرامر یعنی اردو قوائد کا حصہ ہے اس کو پڑھ رہے ہیں اردو قوائد میں ہم نے مذکر موننس، واحد جمع اور دوسرے اسم و فعل، صفت زمیر وغیرہ کے بارے میں معلومات کر لی ہے اب ہم آج جو یہ درس ہوگا ہمارا یہ سبق جو ہے ایک درخواست کے حوالے سے ہے جسے اردو میں ارزی بھی کہا جاتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ارزی ارزی کیا ہوتی ہے کہ کسی سے ارز کرنا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے کسی کو درخواست کرنا اور درخواست کسی سے بھی کی جا سکتی ہے آئیے ہم آغاز کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ درخواست لکھنے کا فورمیٹ یعنی خاکہ کس طرح کا ہوتا ہے درخواست میں کیا کیا لکھا جاتا ہے درخواست کو میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ بخدمت جناب اینڈ مارٹ صاحب ماسٹر صاحب اس طرح سے اور پھر اس کے بعد سکول کا نام گورنمنٹ سینئر سیکنڈی سکول یا گورنمنٹ میڈیلی سکول جو بھی آپ کے سکول کا نام ہے اس کے بعد اس کا پتا جہاں پت جہاں بھی جو آپ کا سکول ہے وہاں کا ذکر ہوگا جیسے جیپور ہے تو جیپور کا ذکر آ گیا اور کوئی پتا اس کا ایڈریس وغیرہ ہے تو اس کو بھی آپ کو بتانا پڑے گا اور اس کے بعد پھر اس کا جو مضمون ہے آپ کیا چاہتے ہیں کس وجہ سے آپ چھٹی لینا چاہ رہے ہیں یا رخصت چاہتے ہیں یا اور کونسی بات ہے جو آپ کو کرنا ہے آپ کو درخواست جس کے بارے میں دینی ہے تو اس وقت یہ ہوگا کہ مضمون لکھا جائے گا یا بابت لکھا جائے گا تو آپ چاہیئے کہ ہم رخصت کے بابت لکھ رہے ہیں ایک دن کی رخصت بابت یا تین دن کی رخصت بابت پھر اس کے بعد ہم اس کے نیچے جنابِ آلی لکھیں گے اور پھر اس کے بعد اپنا درخواست کو شروع کریں گے کہ گزارش یہ ہے کہ مجھے کل رات سے بخار آ رہا ہے اور میں اسکول آنے سے قاسر ہوں یہاں پہ میں اسکول آنے سے قاسر بھی لکھ سکتے ہیں یا یا کہ میں اسکول میں حاضر نہیں ہو سکتا اور لڑکیاں ہیں تو ہو سکتی اس طرح سے اور پھر اس کے بعد تیسری لائن جب لکھی جائے گی تو براہ کرم مجھے دو روز کی رخصت دینے کی زحمت گوارہ فرمائیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی طرف اس میں لکھیں گے آپ کا فرما بردار طالب علم یا آپ کی فرما بردار طالبہ اس کے بعد آپ یا شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں نام لکھیں گے اور درجہ لکھیں گے اور دوسری جگہ پر کبھی کبھی اس میں رول لمبر بھی لکھ لیا جاتا ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف دائیں ہاتھ کی طرف جو ہوتا ہے اس میں تاریخ لکھ دیں گے جس دن کا آپ کا امتحان ہوگا تو اس طرح سے یہ درخواست لکھی جائے گی تو میں نے زبانی طور پر تو آپ کو بتا دیا اب میں آپ کو تحریری طور پر اس کا فورمیٹ یعنی خاکہ دکھاتا ہوں آئیے آغاز کرتے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلے ہمارے سامنے خاکہ اوہر کر کے سکرین پر آیا ہے اس کو دیکھئے سب سے پہلے ہم یہاں بخدمت لکھیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر بخدمت لکھنے کے بعد جناب ہیڈ ماسٹر صاحب یا محترمہ جو آپ کی ایڈمیسٹریس صاحبہ ہو سکتا ہے وہ لکھیں گے اور پھر یہاں پر دوسری لائن کے اندر اپنے اسکول کا نام اور اس کا پتہ جو آئے گا گورنمنٹ سینئر سیکنڈی اسکول یا گورنمنٹ میڈل اسکول یا گورنمنٹ پرائیمری اسکول کچھ بھی جو آپ کا اسکول ہے وہ آئے گا اس کے بعد یہاں پر مضمون بابت جسے کہا جاتا ہے کس وجہ سے آپ چھٹی چاہتے ہیں کس وجہ سے آپ رخصت چاہتے ہیں اس کے بعد جناب آلی لکھا ہوگا لکھنا ہوگا اس کے بعد یہاں سے گزارش ہے کہ ہم پوری کی پوری مضمون کو لکھتے جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر لاسٹ میں یہاں آ کر کے چھوڑ دیں گے اور یہاں پر شکریہ لکھ دیں گے اس کے بعد شکریہ کے بعد دو لائن چھوڑ کر کے ہم تاریخ لکھیں گے اور یہاں پر آپ کا فرمہ بردار شاگرد یا آپ کی فرمہ بردار شاگرد نام اور درجہ لکھیں گے اور میں نے ایک بات ارز کی تھی کہ اس کے نیچے رول نمبر بھی آپ اپنا لکھ سکتے ہیں آگے آپ کی سمجھ بھی اب ہم ایک درخواست دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے لکھی ہے میں نے تحریر کی ہے اس کو پڑھتے ہیں آئیے دیکھئے اب آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے درخواست برائے رخصت ایک رخصت ایک چھٹی رخصت چھٹی کو کہا جاتا ہے جسے آپ ہندی میں آوکاش کہیں گے وہ ہوتا ہے آئیے بخدمت یہ لکھا ہوا ہے یعنی جس طرح سے آپ ہندی میں سیوہ میں لکھتے ہیں اور انگریزی میں ٹو لکھتے ہیں تو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ میڈلی سکول چیپور ایک دن کی چھٹی یعنی رخصت کے لئے ایک دن کی چھٹی یعنی رخصت کے لئے اب اس کے بعد ہم نے یہ مضمون لکھ لیا بابت لکھ دیا اور اس کے بعد جناب آلی لکھا ہوا ہے یعنی اسے آپ ماننے ورمہودے لکھتے ہیں یا سر لکھتے ہیں انگریزی میں وہ پھر اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ مجھے کل راست سے تیز بخار آ رہا ہے اس لیے میں اسکول آنے سے قاسر ہوں قاسر کہتے ہیں اسا مرد جسے آپ کہتے ہیں قابل نہیں ہونا آگے بڑھتے ہیں دیکھئے برائے کرم مجھے تین دن کی رخصت انعیت فرمائے ہم نے مضمون میں بابت میں تو ایک دن کا رخصت لکھئے لیکن بخار تیز ہو رہا ہے تو ہم اس کو وہاں پر بھی صدھار کر سکتے ہیں اصلاح کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں تو تین دن کی رخصت ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کیا ہوا برائے کرم مجھے تین دن کی رخصت انعیت فرمائے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی پھر اس کے بعد شکریہ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں ایسے اور نہیں بھی لکھیں گے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن شکریہ کوئی اگر آپ کا کام کرتا ہے تو اس کو لکھنا چاہیے تاریخ اٹھائیس اپریل دوزار بیس کو یہ لکھی ہے تو جس طرح سے تاریخ جس دن آپ کا امتحان ہو اُس دن کی تاریخ آپ کو لکھنی ہوگی اس کے بعد آپ کو آپ کا فرما بردار طالب علم لکھ سکتے ہیں آپ کا فرما بردار طالب علم لکھ سکتے ہیں یا آپ آپ کا فرما بردار شاگرد بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ کی فرما بردار لڑکی ہے تو آپ کی لکھے گی اور پھر یہاں پہ نام اپنا اور درجہ اصغر علی اور درجہ سات تو اس طرح سے ہماری یہ اپلیکیشن درخواست ارضی مکمل ہوئی تو یہ تو ایک دن کی رخصت چاہنے کی وجہ سے تھی تین دن کی رخصت جتنے بھی دن کی آپ کو چھٹی چاہیے اور اس میں وجہ بتانی ہوتی ہے اب ہم آگے چلتے ہیں ایک درخواست اور دیکھتے ہیں کہ کونسی درخواست آپ کو کس طرح سے لکھنی ہے فورمیٹ یا خاکہ جو ہے اس کا طریقہ ایکار جو ہوگا وہ اسی طرح سے ہوگا آئیے آگے چلتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں درخواست برائے فیس مافی فیس ماف کرانے کے لیے بھی درخواست لکھی جاتی ہے جسے آپ شلک مافی کے لیے لکھتے ہیں ہندی میں تو فری شپ کے لیے جس طرح سے انگریزی میں کہا جاتا ہے تو وہی طریقہ ہے لیکن اس کا جو مواد ہے جو اس کا میٹر ہے جو اس کے وشہ وسطو ہے جسے کہا جائے وہ تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی بدل جائے گی تو دیکھئے درخواست برائے فیس مافی اب میں بتاتا ہوں آپ کو بخدمت جس طرح سے ہم نے پرانی درخواست پچھلی درخواست لکھی ہے اسی طرح سے جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ میڈل اسکول اب یہاں پہ جگہ دوسری ہو گئی سیکر راجستان فیس ماف کرانے کے لیے جناب علی اس طرح سے آپ یہ ایک ہی پیچ پر آئے گی یہاں پر تو آپ کو اس لیے کہ یہاں اس کے لیے پر آپ کو نظر آئے صاف صاف اس لیے یہ دو اس سو میں کر دیئے جناب علی لکھ دیا اس کے بعد آگے چلتے ہیں اب وہیں سے واپس آگئے گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے اسکول میں درجہ ساتھ کا طالب علم یا اس کے اندر اگر لڑکی لکھتی ہے تو طالبہ ہوں آپ کے اسکول کی طالبہ ہوں میرے والد ایک بہت غریب آدمی ہے بہت مفلس آدمی ہے جو اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا ہوں اب یہ لڑکا ہے تو کرنا چاہتا ہوں اور اگر لڑکی ہوگی تو میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں لیکن فیس ادا نہیں کر سکتے کرے کی وجہ سے تعلیم متاثر ہو سکتی ہے اگر میں فیس ادا نہیں کروں گی یا فیس ادا نہیں کروں گا تو میری تعلیم متاثر ہو سکتی ہے یعنی پربھاوت ہو سکتی ہے برائے کرم میری فیس معاف فرمائیں تاکہ میں اپنی تعلیم آگے بھی جاری رکھ سکوں آگے آپ کی سمجھ میں پھر اس کے بعد آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور اس کے بعد وہیں نیچے تاریخ لکھ دیں گے اور شکریہ چاہیں گے تو شکریہ بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں آپ کا فرمہ بردار طالبین امجد علی نام امجد علی درجہ ساتھ اب یہاں پہ لڑکی کا نام بھی کسی کا لکھ سکتے ہیں اور آپ کی فرمہ بردار شاگرد بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ فیس معاف کرنے کی درخواست بھی ہم نے لکھ لی اور آپ کو اس کو اپنی کوپی میں ضرور اتارنا ہے اور بالکل سیدھی سادھی اور صاف ستری اور آسان لفظوں میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے آپ اچھی طرح سے یاد کر سکیں اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک درخواست اور لکھائی جائے ایک درخواست کے بارے میں اور بتائی جائے بتایا جائے کہ وہ کس طرح کی درخواست ہے وہ کیا چاہتا ہے جو درخواست لکھ رہا ہے وہ کیوں درخواست لکھ رہا ہے یہ سب چیزیں اس میں آنی چاہیے تو آئیے دیکھیں فورمیٹ ساخت یا خاکہ اس کا ایک جیسا ہی رہے گا لیکن اس میں میٹر میں تبدیلی ہو جائے گی اس کا مواد اس کا مطن بدل جائے گا آئیے آگے چلتے ہیں دیکھئے اب ہمارے پاس ایک درخواست اور لکھنے کی طرف ہم آگئے درخواست پر آئے ٹی سی ٹی سی آپ جانتے ہیں جو آپ اسکول ایک اسکول میں پڑھتے ہیں اور وہاں پہ تعلیم مکمل ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے آپ کو دوسرے شہر یا دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو ٹرانسور سارٹیفیکٹ ہوتا ہے جسے ٹی سی بولا جاتا ہے تو وہ بچے کو اس اسکول سے چھوڑ کر کے دوسرے اسکول کے لیے اور وہ ہیڈ ماسٹر صاحبی بناتے ہیں آئیے آپ دیکھتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں فورمیٹ وہی ہے خاکہ وہی ہے لیکن طریقہ ایکار اس کا مطن الگ ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب دیکھئے بخدمت جس طرح سے ہم نے لکھا ہے گورمنٹ میڈل اسکول بھارت پور راجستان بابت یا مضمون جسے وشے لکھا جاتا ہے ٹی سی جاری کرنے ٹی سی جاری کرنے کے لیے یہ درخواست لکھی جا رہی ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے سب جو پڑھتے ہیں پہلے مضمون ہی پڑھتے ہیں کہ کس وجہ سے ہے کس لیے یہ درخواست آئی ہے جنابِ آلی یعنی سر اور آپ ماننے ورمہ دے جس طرح سے ہندی میں لکھتے ہیں اس طرح سے جنابِ آلی آگے بڑھتے ہیں اب گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے اسکول کی ساتھویں اسکول کے ساتھویں جماعت کا طالبِ علم ہوں یہاں پہ کیے کر دیتے ہیں ہم اسے یہ لڑکی سے ایک لکھوا دی ہم نے اسکول کی ساتھویں طالبِ علم ہوں جس کے سالانہ امتحان کو اچھے نمبروں سے پاس کیا جس کے سالانہ امتحان کو میں نے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا میرے والد کا تبادلہ بھرتپور سے جیپور ہو گیا ہے اب کیا کہہ رہا ہے میرے والد جہاں پہ جہاں سے لکھ رہے ہیں وہاں بھرت پور رہنے والا ہے اب کہیں کبھی رہنے والا ہو سکتا ہے وہ جیپور ہو گیا ہے یا جی وہ بھی دوسرا شہر ہو گا وہاں پہ ہو گیا ہے اور مجھے اب وہاں درجہ آٹھ فی میں تعلیم حاصل کرنی ہے جس کے لیے مجھے ٹی سی کی ضرورت ہے براہ کرم میری ٹی سی جاری کرنے کی زہمت فرمائیں زہمت ہوتی ہے جسے آپ مہربانی کرنا کے معنیوں میں کہتے ہیں زہمت کا مطلب تو ہوتا ہے تکلیف اٹھانا تو کشت کریں جسے ہم طرح سے لکھتے ہیں اندی میں تو زہمت فرمائیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تاریخ پچیس اپریل دوہزار پندرہ اور آپ کا فرما بردار طالب علم آدل خان درجہ ساتھ اب اس کے اندر ہم نے یہاں پہ کی اور کے دونوں بتا دیئے کہ آپ کے اسکول کی طالبہ تو یہاں پہ ہم کسی لڑکی کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اور لڑکے کا لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے ہماری یہ جو چپٹر ہے عرضی والا مکمل ہو رہا ہے اب آپ سے میں ہدایت کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تینوں درخواستوں کو آپ اپنی کاپی میں خوشخط لکھئے گا اور ایک بار نہیں کم سے کم تین تین بار لکھئے تاکہ آپ کی ذہن نشین اچھی طرح سے ہو جائے اور آپ جب امتحان میں آئے تو بہت اچھی طرح سے اس سوال کو حل کر سکے آداب مجبی تو ایب چاہتا ہے موسیقی